جب سے پی ٹی آئی کی حکومت برسر اقتدار آنے کا موجزہ ہوا ہے موجزات کی بارش جاری ہے مملکت خداداد میں جو کچھ آج تک نہیں ہوا وہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اگر ان موجزات کے ہوتے ہوئے عمران خان پانچ سال پورے کر گئے تو یہ بھی ایک اور موجزہ ہوگا جس کا کریڈٹ ان تمام موجزات کے پیچھے چھپی ایک روحانی شخصیت کو ہوگا جو بنی گالا میں وزیر آزم ہاؤس میں قیام پذیر ہے جب سے یہ روحانی شخصیت کپتان کی زندگی میں آئی ہے پورا ملک موجزات کی لپیٹ میں ہے پہلا موجزہ تو الیکشن کے روز ہوا جب فرشتوں نے اپنی کرامات دکھائیں اور تحریک انصاف اکثریتی پارٹی بن کر اپری یہ موجزہ بھی ایک اور موجزے کی وجہ سے رونما ہوا جب الیکشن کمیشن کے ریزرٹ ٹرانسویشن سسٹم نے چوبیس گھنٹوں کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا اول تو پہلے دن کسی بھی سیاسی جماعت کو یقین ہی نہیں آیا کہ اچانک رات و رات کیسے اتنے دھیر سارے پی ٹی آئی کے امیدوار کام جاب ہو گئے بلاول بھٹو سے نہیں رہا گیا تو انہوں نے سیلیکٹڈ وزیر آزم کہہ کر قومی اسمبلی میں خطاب کیا بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ پیپلز پارٹی کی تاریخ میں کراچی کی لیاری کی سیٹ سے جہاں معمولی کارکن بھی نہیں ہارے مگر پیپلز پارٹی کے نوجوان سرورہ بلاول بھٹو زرداری پہلی مرتبہ ہار گئے پھر دوسرا موجزہ ڈیرہ اسمیل خان جہاں مرہوم بھٹو بھی جیجوائی فے کو نہیں ہرا سکے پھر مولانا فضل الرحمان پہلی مرتبہ کیسے ہارے پشاور سے اسفندیار ولی کیسے ہارے یہ تیسرا موجزہ تھا بلوچستان سے محمود خان اچکزئی کیسے ہارے ایمکیم کراچی اور ہیدراباد سے پچھتر فیصد سیٹیں ہار گئی پھر پی ایس پی جو ایمکیم کو ہرانے کے لیے وجود میں لائی گئی تھی ایک سیٹ بھی نہ حاصل کر سکی پھر یہ موجزہ کم تھا کہ وزیراعاصم عمران خان کے دھرنے میں کیے گئے تمام وعدے یوٹرن کی نظر ہونے لگے خصوصا آئی ایم ایف سے کرزے کی درخواست نے عوام کو سخت مجوس ہی نہیں کیا بلکہ تبدیلی کی تمام امیدیں ہی دم توڑ گئے رہی صحیح قصر ایف بی آر نے تاجروں اور سندکاروں سے دو دو ہاتھ کر کے پوری کی اور مویشت کا بھٹا بٹھا دیا مہنگائی نے تمام ریکارڈز توڑ ڈالے بے روزگاری اور لا قانونیت نے دوبارہ سر اٹھا لیا سب سے بڑا موجزہ تمام بڑے سیاسی راہنماؤں کو نیب نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا پھر قوم نے دیکھا ایک ایک کر کے سب کے سب چھوٹ گئے اور ایک ٹکا بھی وصول نہیں ہو سکا مسلم لیگ نون کی پوری قیادت لندن میں مزے کر رہی ہے سب سے تشویشناک مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اچھے والے چلتے ہوئے کاروبار موجزاتی طور پر ٹھپ ہو رہے ہیں سبزیاں پھل دودھ اور کھانے پینے کی اشیاء یا تو ناپید ہو گئی ہیں یا مو مانگے داموں پر بیچی جا رہی ہیں وقت عمران خان کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے الگرز جو کچھ آج تک نہیں ہوا وہ سب ہو رہا ہے اگر ان موجزات کے ہوتے ہوئے عمران خان پانچ سال پورے کر گئے تو یہ ایک اور موجزہ ہوگا جس کا کریڈٹ کسی اور کو نہیں بشرا بی بی کو ملے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا